محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اصاف ہیں جس میں سے آج ہم پڑھیں گے محبت اور شفت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لئے رحمت بن کر تشریف لائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے حد محبت فرماتے تھے احادیث میں ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بہت محبانی فرماتے تھے ان سے محبت کرتے تھے پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے اور ان کے لئے بھلائی کی دعا فرماتے تھے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گون میں لے لیتے راہ چلتے بچوں کو سلام کرتے ان کو چونتے اور پیار کرتے فصل کا پہلا میوہ سب سے کم عمر بچے کو کھلاتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بہت محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے ایک مشہور واقعہ ہے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نواز پڑھ رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ بچوں کی عادت کی مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمر مبارک پر بیٹھ گئے اور ان کے گر جانے کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے کتنی محبت کرتے تھے اسی طرح حضرت انس بن مالک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص خادم تھے غزوہ تبوک کے موقع پر جب جنگ کے لیے چندہ اکٹھا کیا جا رہا تھا ان کی واقعہ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس کوئی چیز نہیں جو چندے میں دے سکوں میں اپنا یہ بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خادموں کے ساتھ بھی ہمیشہ اچھا سلوک فرماتے تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا نہ مارا اور نہ کبھی یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا کبھی ایسا ہوتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کسی کام کے لیے کہتے اور میں کھیل میں لگا رہتا یا کام بھول جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر بعد مسکرا کر فرماتے اب تو یہ کام کر دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف مسلمان بچوں کے لیے ہی محبت رکھتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غیر مسلم تھے ان سے بھی محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے امید ہے آج کا یہ سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا بچوں آپ نے الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں اور سوالوں کے جواب لکھنے ہیں پہلا سوال ہے صحیح بخاری کس چیز کی کتاب ہے ہم سب جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ صحیح بخاری ایک حدیث کی کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے پیار کا اظہار کس طرح فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار فرماتے تھے شفقت فرماتے تھے انہیں گود میں اٹھا لیتے تھے پیار کرتے تھے فصل کا پہلا میوہ آتا تو سب سے پہلے کم عمر کے بچوں کو دیتے تھے حضرت انس کون تھے حضرت انس رجل اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم تھے اس طرح آپ نے یہ سارے سوالوں کے جواب لکھنے اور یاد کرنے ہیں اللہ حافظ